اب وقت آ چلا ہے کہ ہم جلسہ کے اختصام کے جانب جائیں اور اب اس کو دعوت دینے جا رہا ہوں جن کا نظریہ ہے کہ قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمدی سے اجالہ کر دے میری مراد عزت ماب شیخ الجانیہ سے ہے جو بار بار اس کی تلقین دیتے ہیں کہ دراصل جو میسیج آف پروفیٹ ہے اس کے دریاں جو ہے ہم سوسائیٹی کو صدھار سکتے ہیں بلا کسی تمہید کے سر چونکہ بہت اچھے کمیونیکیٹر بھی ہے اور اچھے خطیب بھی ہیں اور قرآن پر گہری نظر رکھتے ہیں آپ سر سر خاص کرتے ہیں کہ نہ صرف صدارتی کلامات سے بلکہ اپنے معاذ حسنہ سے بھی ہمیں نوازیں السلام علیکم محترم حسیب الدین قادری صاحب علی مشرف جائسی صاحب احتشام صاحب اور مستعب عطل صاحب میرے ساتھی اور کچھ بچے ان ساتھیوں کے جہیں ہم موجود ہیں رونق محفل کی اور پیارے بچوں اور بچیوں دو منٹ ہیں میرے پاس کیونکہ اعلان کے مطابق وقت ساڑھے آٹھ بجے تک تھا اور اگر الیکٹرونک واج بھی دیکھتا ہوں تو آٹھ پچیس ہیں پانچ منٹ تین منٹ کا گریز ملا ہے تو پانچ منٹ ہیں میرے پاس وقت سے ختم ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ ہماری ذمہ داری ہے وقت سے شروع کرنے کی ذمہ داری آپ کی تھی تو میں وقت سے ختم کروں گا یہ میرا وعدہ ہے ذمہ داری ہے کیونکہ صدارت میری ہے پہلا میرا موقع اس مجلس میں شرکت کا پچھلے سال ملا تھا جب مجھے پتہ لگا کہ یہ نظم ہے کہ بارہ ربیوں لول کوئی اشتماع کیا جاتا ہے رسول اللہ کی یاد میں کیونکہ ویسے بھی ہم یاد منانے میں ماہر ہیں تو رسول اللہ کرم کی یاد بھی مناتے ہیں تو تھوڑی سی وضاحت کر دوں گا وقت کم ہے اس طلخ نوائی کے لئے حالانکہ اس کی وضاحت اب تک ہوتی آ رہی ہے تو وہ مجھے احتشام صاحب لے گئے اور باوجود اپنے بچوں سے وعدے کے میں ہوسٹل اس میں جان نہیں سکا تھا تو وہ پہرا ویزٹ تھا تو وہ جو جگہ ہے جہاں نماز پڑھتے ہیں بچے وہاں چٹائیں ہیں بچھی ہوئی تھی صفحے بچھی ہوئی تھی وہاں بچے بیٹھے تھے اور میرے ساتھ دو مجبوری تھی لیکن بچوں کے سامنے احترام ہو گا اور انہیں کرسی رکھی تھی جس پہ ہم لوگ بیٹھے دے تو وہ مستقل وہ پوری نشست میرے لیے ایک تقریب دے چیز تھی کہ میں اوپر کرسی پہ بیٹھا ہوں اور بچے نیچے بیٹھے دوسرے وہ محدود سا فنکشن تھا تو اب جب یہ وقت آیا تو مجھے احساس ہوگا کہ جب یورسٹی میں ہر طرح کا فنکشن آب آڈی ٹرم میں کرتے ہیں تو اس پروریم کو بھی یورسٹی میں کریں نمبر ایک بار اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں ہوسٹل میں ہونے کی وجہ سے ہماری بچی ہمارے نہیں آسکتی حالانکہ آج بھی یہاں زیادہ نہیں لیکن کشتوں ہیں اور ایک بڑا فائدہ اس تبدیلی کے یہ ہوا کہ مجھے ایک ایسی بچی کو سننے کے موقع ملا کہ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ بولنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس بچی نے نہ صرف یہ کہ بہت اہم پہلو رسول کریم کی ذات کا بلکہ آج کا ہمارا درد اور عورتوں کے سماج کا درد اور میری گھر کی ماں و بہنوں بیٹیوں کے درد کو شیئر کر لیا یہاں پہ ہمارے ساتھ وہ چشم کشا تھا اب وہ نہ کھل سکے تو وہ تو بات دوسری ہے اور اس کے لیے تو یعنی اگر جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر تو کچھ چیز نہیں باقی رہتی لیکن مجھے خوشی ہے کہ ہم ہم نے دروازے کھولے آڈیٹوریم میں آئے تو بچییں بھی آئیں جتنی بھی آ سکیں اور ایک بچی نے بڑی اچھی بات کہی جو اسے سننے کا موقع ملا ہمارے دو موزیز مقرینی نے جو باتیں کہیں دونوں بڑے ایک اہم نکتے تھے میں مختصرا اس کی وضاحت کر دوں وقت کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے حضیب الدین قادری صاحب نے جو بات کہی نولیج اور گائیڈنس کی وہ بڑی ریلیمنٹ ہے ہمارے ماحول کی متعلق کیونکہ جہاں اقراء کی بات آتی ہے ہم اقراء کی روشنی میں تعلیم کے چرچے عام کرتے ہیں لیکن بیس میں رب اللہ جی خلق کو بھول جاتے ہیں کوئی بھی علم و تعلیم اللہ تعالیٰ کے اسم اگرامی اور اسم و مسمع کے جو رشتہ ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوچیں تو وہ مکمل نہیں ہو سکتی اس لئے ہدایت بہت ضروری ہے ہدایت کے بینا علم بیکار ہے بلکہ قرآن گریم میں دو آیتیں مجھے واضح یاد ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ علم رکھنے کے باوجود اس کو گراہے میں چھوڑ دیا گیا کیونکہ وہ ہدایت آفتہ نہیں تھا اور ہدایت اسی کلام پاک سے ہے جس کو جو سب سے بڑا موجزہ رسول کرم کا تھا جس کو آپ لے کے آئے اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کیونکہ آپ یقین گانے ہو سکتا ہے جو لوگ کچھ چہرہ شناسوں وہ اس چیز کو محسوس کر رہے ہوں کہ یہ آج کے دن میرے لیے باقی دن بھی لیکن آج کا دن بہت بھاری گزرتا ہے یعنی بارہ ربیل اولکی میں بات کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس زادہ گرامی کا ذکر کر کے ہم یاد کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے میرے شہر میں تو مجھے یہاں کا نہیں پتہ جلوز بھی نکلتے ہیں جس میں لوگ عربو کا سا لباس پہنتے ہیں اور اوٹ پہ بیٹھتے ہیں اور چلتے ہیں بہرحال ان کے عقائد ہیں بہتر سمجھتے ہوں گے اس میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن میرے سامنے سوال وہی آ جاتا ہے جو جائسی صاحب نے کہا کہ ذات سے عقیدت اور محبت اس کا اظہار یا بات سے عقیدت اور بات پہ عمل کیونکہ بات پہ عمل نہ کرنے کا کیا نتیجہ ہے وہ بڑا رونکہ کھڑ کر دینے والا ہے جو در لگتا ہے مجھے کہ سورہ فرقانہ دیکھیں آیت نمبر پچیس کہ قیامت کے دن رسول یہ گواہی دیں گے کہ میرے پروردگار میری اس قوم نے قرآن کو نشان تذہیق بنا رکھا تھا اس کو ایسے پکڑا ہوا تھا جیسے چھوڑا ہوا ہوتا ہے اس سے قطع تعلق کر رکھا تھا یہ محجور کے مختلف مفاہیم ہیں جو نکل کے آتے ہیں تو جس قوم کا نبی اس قوم کے لیے یہ گواہی دے قیامت کے دن کہ انہوں نے قرآن کا مزاق اڑایا ہے اس قوم کی کیا حالت ہوگی جب اسے ذاتی گرامی کو ہم یاد کرتے ہیں تو مزید ڈر لگتا ہے کہ یہ کیا آئرنی ہے تضاد ہے کہ ان کو یاد بھی کر رہے ہیں لیکن ان کے لاہ ہوئے پیغام سے دوری ہے جبکہ وہ پیغام ہم پہ فرض ہے سور قصص کی آیت نمبر پچیاسی دیکھے کہ ان اللہذی فراز علیق القرآن لا ردو کہلا معاد کہ بے شک وہ ہستی جس نے تجھ پہ قرآن فرض کیا فرازہ علیق القرآن میں کوئی گنجلہ اول تو گنجلہ قرآن میں نہیں ہے کوئی تو خود قرآن یہ کہتا ہے تو قرآن فرض ہے اور رسول اکرم نے اس کو اس پہ عمل کر کے جو نمونہ پیش کیا اپنی سیرت کا جس سے وہ شخصیت وجود میں آئی وہ صاحب ہمارے لئے بائی سے ہدایت ہے تو میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ آج رسول اکرم ہمارے بیچ میں نہیں ہیں لیکن آپ کی سیرت آپ کے اس وعہ حسنہ قرآن ہمارے ساتھ موجود ہے تو قرآن سے کنیکٹ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم جو چیز ہم پہ فرض ہے ہم اسے سمجھ سکے اور اس پہ عمل کر سکے تاکہ ہمارے معاملات درست ہوں معاملات کی درستی جیسا پروفیسر حسیب الدین صاحب نے فرمایا کہ رسول اللہ کی زندگی میں شروع میں یعنی آپ کی بیرست سے پہلے آپ کا کردار تھا اور اس کے بعد حقیقت یہ ہے کہ جو اس بچی نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہم صرف یہی دیکھ لیں کہ آپ کی جو نکاح تھے ان کے محرکات کیا تھے اور ہمارے کیا ہوتے ہیں وہاں مقصود کیا تھا ہمارا مقصود کیا ہوتا ہے ہم سب سمجھتے ہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کیا ان سب کو کرتے ہوئے بھی ہم محض محبت کا اظہار کر کے اس محبت کو نصر میں نظم میں اور شیر میں ڈھال کے اور اس کو رقت کے ساتھ بیان کر کے کیا حق عطا کر دیتے ہیں انہیں ایمان کے ساتھ ہمیشہ عملے سوہلے جوڑا ہے ذکر سوہلے نہیں جوڑا ہے ذکر کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن اصل اہمیت ایمان کے ساتھ عملے سوہلے کی ہے اور عملے سوہلے میں وہ تمام چیزیں ان کا ذکر ہے جو ہماری زندگی سے ہمارے کردار سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں اور کردار ہمارا صرف باتوں کا رہ گیا ہے تو باتیں پیٹ نہیں بھرتی اب کھانے کا وقت ہے ہم جائیں گے کھانا کھانے کے لیے اگر ڈائنی کھول میں کھانا نہ ہو کہ جون صاحب یہاں بیٹھے میں کھانا بنا نہیں پروباست صاحب یہاں بیٹھے میں کھانا بنا نہیں پروباست صاحب کہتے ہیں بھئی بچوں کھانا کھالے نہ آپ کہیں گے جی صاحب الحمدللہ کھایا پیٹ بھر گیا الحمدللہ چلو سونے بات ہو گئی کھانے سے تو پیٹ نہیں بھرا کھانا چاہیے you need something اور ایک عمل چاہیے جو وہ کھانا کو منتقل کرے گا آپ کے جسم میں تو عمل کی جگہ کبھی زبانی بیان نے لے سکتا زبانی بیان محرک ہو سکتا ہے آپ کو موٹیویٹ کر سکتا ہے عمل کی طرف لیکن اگر آپ صرف زبان پر رک جائیں قصیدہ گوئی پر رک جائیں تو وہ تو پوجہ پاٹ سے ہوئی کہ کسی انداز سے کسی کو خوش کر لیا جائے اور اس کے حکم پر عمل کر کے وہ عمل نہ کیا جائے جو کہ مطلوبہ ہے میں بہت شکر گزاروں آپ حضرات کا کہ آپ تشریف لائے اور آپ سب لوگوں کا کہ آپ نے وقت نکالا اور تشریف لائے بہت شکریہ سلام آجے